اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا میز بند ڈی جے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈی جے نیوز انفو چینل اور ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اٹلی یورپ سے تازہ ترین خبریں لے کر تو دوستو اٹلی حکومت کی جانب سے اگلے سال دوزار چوبیس سے نئے قانون کو لاغو کرنے کا اعلان یہ قانون کیا ہے اور اس نئے قانون سے اٹلی میں کن کو فائدہ ہوگا مکمل تفصیل آپ لوگ کے ساتھ اپنی آج کی اس ویڈیو میں شیئر کریں گے جبکہ اٹلی اس میں تمام یورپی ممالک میں یعنی کہ جہاں پر بھی غیر ملکی افراد بغیر ڈاکومنٹس کے ہیں ان کو یورپ میں لیگل سٹیٹس ملے گا اس کے علاوہ اٹلی امیگریشن کے قانون میں بڑی تبدیلی دوزار چوبیس سے متوقع ہے جبکہ بڑی خوشخبری کی خبر شیئر کریں گے اگر آپ کی فیملی پاکستان میں ہے تو آپ اٹلی میں رہتے ہوئے اپنی فیملی کے بینیفیٹس کو کیسے لے سکتے ہیں جبکہ اٹالین نیشنلیٹی اور پاسپورٹ سے متعلق قانون چار سال اپ ڈیٹ یہ کیا خبر ہے مکمل تفصیل شیئر کریں گے اس لئے آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ ویڈیو کو پورا آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو تمام اہم خبروں سے مکمل رہنمائی مل سکے باقی ہمارے اس چینل ڈی جی نیوز انفو کو ابھی تک اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو ڈیلی اٹلی اور یورپ کی خبروں کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تو دوستو جو اپنی سب سے پہلی نیوز اپ ڈیٹ آ رہی ہے وہ اطالوی حکومت کی طرف سے جو نیا قانون لاغو کرنے کا اعلان کیا گیا ہے اگلے سال دوزار چوبیس سے اس سے متعلق ہے خیال رہے اٹلی میں رہنے والوں کے لیے دراصل یہ ایک لحاظ سے اچھا قانون اچھی خبر ہے جبکہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے بہت ہی اچھی خبر ہے جو کہ اٹلی میں نادہندگان ہیں یا پھر جن لوگوں کو اجنسیہ دل انتراتا کی جانب سے کوئی کیرتیلہ آیا ہے مطلب کہ اٹلی حکومت کی طرف سے ٹیکس نادہندگان کے ٹیکسز اور جرمانوں کی مافی کے لیے قانون سازی کا عمل شروع کیا گیا ہے جبکہ اٹالین منسٹری آف ایکانومی کی جانب سے واضح کیا گیا ہے کہ ایک ہزار یورو تک کے جو کرتیلے ہیں ان کو ماف کیا جائے گا جبکہ جن کے کرتیلے ایک ہزار یورو سے زائد ہوں گے ان میں پچاس فیصد سے لے کر اسی فیصد تک کی کٹوتی کے حوالے سے قانون سازی شروع کر دی گئی ہے اس کے علاوہ بتایا جا رہا ہے کہ دوہزار پندرہ تک کے کٹیلوں پر مافی اور کٹوتی لاغو ہوگی باقی دوستو واضح کر دیں کہ پہلے اس قانون کو اس روان سال دوزار تیس میں بھی لاغو کیا گیا تھا جبکہ اب کہا جا رہا ہے کہ اگلے سال دوزار چوبیس سے بھی اس قانون کو جاری رکھا جائے گا باقی دوستو اس کے بعد جو اپنی اگلی نیوز اپ ڈیٹ آ رہی ہے وہ اٹلی کی امیگریشن کو لے کر آ رہی ہے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج چھبیس نومبر ہے اور آج آخری دن ہے اپنی درخواست فارم کو پور کرنے کا اور پھر اگلے ماہ دو دسمبر دوزار تیس سے کلک ڈے کا آغاز ہو جائے گا اور بارہ دسمبر سیزنل ویزوں کا کلک ڈے ہوگا اور سال دوزار تیس کا جو ابھی کوٹا ہے وہ ایک لاکھ چھتیس ہزار لوگوں کا کوٹا ہے جس میں جن لوگوں کے ڈاکومنٹس پہلے کلک ہوں گے ان کے پیپرز یعنی کہ نولہ استہ نکلنے کے جو چانسز ہیں وہ نوے فیصد ہیں لیکن دوستو اٹلی امیگریشن قانون میں ایک بڑی خبر جو آ رہی ہے قانون میں تبدیلی سے متعلق اس کے تحت بتایا جا رہا ہے کہ اگلے سال دوزار چوبیس کا جو کوٹا ہے جس میں ایک لاکھ اکاون ہزار لوگ اٹلی میں آئیں گے لیکن بتایا جا رہا ہے کہ اٹلی حکومت اس قانون میں تبدیلی کر سکتی ہے چونکہ اٹلی میں زیادہ تر لوگ ڈنکی کے راستے افریقی ممالک سے غیر قانونی طریقے سے آتے ہیں تو حکومت چاہتی ہے کہ وہ دوہزار چوبیس کی فلوسی امیگریشن میں زیادہ تر افراد کو ان افریقی ممالک سے ہی لے تاکہ اٹلی میں غیر قانونی تارکین وطن کی جو نقل و حرکت ہے اس پر مزید کنٹرول کیا جا سکے خیال رہے اطالوی حکومت امیگریشن کے قانون میں اس طرح کی نئی تبدیلیوں پر غور کر رہی ہے لیکن ابھی تک اس حوالے سے کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا لیکن اگر دوہزار چوبیس کی فلوسی امیگریشن کے قوٹے میں اس طرح کی تبدیلی کی جاتی ہے تو پھر پاکستان انڈیا بنگلہ دیش جیسے ممالک سے اگلے قوٹے میں بہت ہی کم لوگ اٹلی میں لیگل طریقے سے آ سکیں گے باقی اس حوالے سے جو بھی کوئی نئی خبر حتمی شکل اختیار کر کے آئی تو بزریا ویڈیو ہم آپ لوگ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے باقی دوستو چونکہ یہاں امیگریشن سے متعلق بات ہو رہی ہے تو آپ کو یہاں پر ہی ایک اور اچھی خبر سے بھی اگائی فرام کر دیں جو کہ اٹلی سمیت پورے یورپ میں جتنے بھی بغیر ڈاکومنٹس والے افراد ہیں ان کے لیے بھی گوڈ نیوز ہے کیونکہ یورپی پارلیمنٹ میں بغیر ڈاکومنٹس والوں کے لیے بھی ایک نیا بل تیار کیا گیا ہے جس میں بتایا جا رہا ہے کہ یورپ میں افرادی قوت کو پورا کرنے کے لیے پورے یورپ میں اللیگل امیگرنٹس جن کو یورپ کے کسی بھی ملک میں پانچ سال یا پھر اس سے زائد کا وقت ہو گیا ہے اور ان کے پاس ابھی تک اللیگل سٹیٹس ہے تو ان کو لیگل سٹیٹس دیا جائے جو کہ ایک لحاظ سے بڑی ہی اچھی تجویز ہے خاص طور پر اٹلی سمیت پورے یورپ میں بغیر ڈاکومنٹس والے افراد کے لیے جبکہ اس کے ساتھ یہ بھی بتایا جا رہا ہے چونکہ اس وقت نہ صرف اٹلی بلکہ یورپ کے بڑے معاشی ممالک جن میں جرمنی فرانس کا نام اول پر آتا ہے ان ممالک میں بھی افرادی قوت کی اشد ضرورت ہے اور جرمنی فرانس جیسے ممالک بھی اس نئی تجویز سے نئے امیگرنٹ کے بل پر ایگری نظر آ رہے ہیں باقی اس نئی تجویز کے بل کو یورپی کمیشن اور یورپی پارلیمنٹ سے منظوری اس صورت میں ملے گی جب تمام شنجن ممالک اس نئے بل پر اپنی منظوری دیں گے باقی جو بھی نئی نیوز اپ ڈیٹ آئے گی ہم آپ کے ساتھ بزریا ویڈیو اس حوالے سے ضرور شیئر کریں گے باقی دوستو ایک بار پھر سے اٹلی کی کچھ خاص خبروں کی طرف بڑھتے ہیں جو کہ اٹلی میں رہنے والوں کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ گوڈ نیوز ہے کیونکہ اگر آپ کی فیملی مطلب کہ بیوی بچے پاکستان میں ہیں یا پھر کسی اور ملک میں ہیں اور اپنی فیملی بیوی بچوں کے جو بینیفٹس ملتے ہیں تو ان کو لینے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا خیال رہے یہ کوئی نئی اپ ڈیٹ تو نہیں لیکن آپ تمام دیکھنے اور سننے والے بھائیوں کی جانب سے پوچھا جا رہا تھا کہ ہمیں بتائیں کہ ہم اپنی فیملی کے بینیفٹس کیسے لے سکتے ہیں تو دوستو اگر آپ اٹلی میں ہیں اور اٹلی میں لیگل طور پر آپ کام کر رہے ہیں لیکن آپ کی فیملی پاکستان یا پھر جس بھی ملک میں ہیں تو آپ نے اپنی فیملی کے کودیچے فسکالے بنوا کر آپ اپنی فیملی کے بینیفٹس لے سکتے ہیں لیکن آپ کو یہ فیملی کے جو بینیفٹس ملیں گے وہ آپ کو سطح ترنتہ میں ملیں گے واضح رہے کہ آپ ڈیریکٹلی بوستہ پاگہ میں اپنی فیملی کے بینیفٹس کو نہیں لے سکتے خیال رہے اس کے لیے آپ کو کچھ ڈاکومنٹس کی ضرورت ہوتی ہے نمبر ون آپ کے پاس جو ہے فیملی ریجسٹریشن سیٹیفکیٹ ہونا چاہیے جس کو شارٹ فارم میں ہم ایف آر سی کہتے ہیں جبکہ جو بچے اٹھارہ سال سے کم عمر ہیں اور وائف کے بینیفٹس چاہیے تو اس کے لیے آپ کو علیدہ سے ایک ایفیڈیوٹ چاہیے ہوتا ہے جس میں آپ کو یہ کلیر کرنا ہوتا ہے کہ آپ کی وائف بھی مکمل طور پر آپ پر ڈیپینڈ کرتی ہے جبکہ اگر اپنے والدین کے بینیفٹس لینے ہیں تو آپ کو اسی ایفیڈیوٹ میں یہ بتانا ہوتا ہے کہ آپ کے والدین بھی جو ہیں وہ بھی آپ پر ہی ڈیپینڈ کرتے ہیں جبکہ یہ جو ڈاکومنٹس آپ کو بتائیں ہیں مطلب کہ ایف آر سی اور ایفی ٹیوٹ اس کو آپ نے اپنے ملک کی فارن منیسٹری سے اٹیسٹ کروانا ہوتا ہے جبکہ ان ہی ڈاکومنٹس کو آپ نے اٹلی میلانو میں جو پاکستانی کونسلیٹ ہے یا پھر اٹلی روما میں جو پاکستانی امبیسی ہے آپ نے وہاں سے بھی اٹیسٹ کروانے ہوں گے جس کے بعد آپ اپنی فیملی جو کہ پاکستان میں ہیں ان کے بینیفیٹ ستے ترنتا میں لے سکتے ہیں امید کرتا ہوں کہ جو بھائی پوچھ رہے تھے اس سوالے سے ان کو اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا باقی دوستو اب سب سے اہم اور خاص خبر جو کہ اٹالین نیشنلیٹی یا پھر پاسپورٹ کے قانون سے متعلق اپ ڈیٹ ہے جو کہ چار سال قانون ہے اس سے آپ کو اگائی فراہم کر دیں تو سب سے پہلے تو دوستو آپ کو یہاں پر یہ بتا دیں کہ اس وقت اٹالین نیشنلیٹی اپلائی کرنے کا جو قانون ہے وہ دو سال والا چل رہا ہے خیال رہے یہ قانون 20 دسمبر 2022 میں تبدیل ہوا تھا لیکن اس سے پہلے والا جو قانون تھا وہ چار سال والا تھا لہٰذا جنہوں نے اٹالین نیشنلیٹی قانون تبدیل ہونے سے پہلے نیشنلیٹی کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے چاہے آپ نے اٹلی میں دس سال ریزیڈنسہ پورا کر کے اپلائی کیا ہے یا پھر کسی اٹالین سے شادی کر کے اٹالین نیشنلیٹی اپلائی کے لیے کیا ہوا ہے تو آپ پر چار سال والا قانون ہی لاغو ہوگا جبکہ جن دوستوں نے اٹالین نیشنلیٹی کے لیے 20 دسمبر 2020 قانون تبدیل ہونے کے بعد اپلائی کیا ہے تو ان کے لیے جو وقت درکار ہے وہ دو سے تین سال ہے اور خیال رہے کافی سارے لوگوں کو اس حوالے سے ای میلز بھی آ چکی ہیں کہ انہوں نے اپنے تین سال پورے کرنے ہیں لیکن بعض اوقات کچھ لوگوں کو ٹائم پورا ہونے سے پہلے بھی اٹالین نیشنلیٹی حلف برداری کے لیے کالز یا پھر ای میلز یا لیٹرز آ جاتے ہیں باقی امید کرتا ہوں کہ اٹالین نیشنلیٹی قانون سے متعلق بھی آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا باقی دوستو یہ تھی ابھی تک کی کچھ اہم اور خاص خبریں اٹلی یورپ سے ابھی کے لیے دیں اجازت اپنے میز بان ٹی جے کو ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے دوستو اللہ حافظ